الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ اہود کی آیت 61 سے 10 کی پدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن بنیادی مقدبات سے اس سورہ کو شروع کیا اس پر تاریخی استدلال جاری ہے قرآن مجید میں استدلال یا ریزننگ کے لیے جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں ان میں انفسی دلائل ہیں ان میں عقلی دلائل ہیں آفاقی دلائل ہیں اس کے ساتھ تاریخ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے پیغمبروں کی تاریخ یعنی وہ تاریخ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت اس زمین پر برپا کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس عدالت کی منادی کرتے ہیں کہ موت کے بعد وہ عدالت لگائی جائے گی وہ جب اس دنیا میں لگی تو کس طرح لگی اور اس کے فیصلے کس طرح سادر ہوئے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو شخصیات زیر بحث آئی ہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ وہی ہیں جن سے اہلِ عرب پوری طرح واقف تھے اس لیے کہ تاریخی استدلال انی واقعات یا انی شخصیات سے ہو سکتا ہے جن کو لوگ جانتے ہوں جن کے کچھ واقعات ان کے علم میں ہوں ان کو اصل صورت میں سامنے رکھ کر قرآن استدلال کر رہا ہے اس میں آدھ کی سرگزشت گزر چکی اب فرمایا ہے اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو رسول بنا کر بھیجا یعنی آدھ کی طرف سیدنا ہود رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور سمود کی طرف سالح یہ سمود کون ہے اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ آدھ کے بقایہ میں سے ہے یعنی جب آدھ تباہ کر دیے گئے تو جو لوگ بچے وہ بعد میں جب عروج کو پہنچے اور انہوں نے بھی وہی حیثیت حاصل کر لی جو ان کے پیش راؤں کی تھی انہیں سمود کے نام سے پکارا گیا یہ آدھ کے بقایہ میں سے ہیں اسی بنا پر انہیں آدھ سانی کہا جاتا ہے یعنی گویا دوسرے آدھ دنیا میں آگئے ہیں عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے آدھ کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس جزیرے میں آ کر اپنی اولاد کو آباد کیا ہے اس سے صدیوں پہلے بھی اس علاقے میں بہت بڑی بڑی قومیں آباد رہی ہیں ان کے آثار اب بھی موجود ہیں ان میں آدھ کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی اور ان کے بعد سموت کو بھی چنانچہ عرب کی تاریخ میں ان کی شائری میں ان کے عدب میں ان کا ذکر اسی طرح آتا ہے جس طرح سے ہم مغلوں کا یا تغلق خاندان کا یا ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے آدھ کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الہجر کہا جاتا ہے جزیرہ نمہ عرب میں اگر آپ شمال مغرب کی طرف جائیں تو وہاں ان کا علاقہ ہے اور اس زمانے میں اس کو الہجر کہا جاتا تھا ان کے اور آدھ کے اصاف قرآن میں بھی اور عرب کی روایات میں بھی تقریباً ایک ہی جیسے بیان ہوئے ہیں دونوں جگہ آ کر معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی جگہ آئی اور صدیوں کے بعد اس نے وہی حیثیت حاصل کر لی جو اس سے پہلے آدھ کو حاصل تھی تو یہ اب ان کی سرگزش شروع ہو رہی ہے اسی طرح سموت کی طرف ان کے بھائی سالے کو رسول بنا کر بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غَيْرُ اس نے انہیں دعوت لی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یہی دو لفظوں کی دعوت ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں اس سورہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر نے آ کر کم و بیشنی الفاظ میں دو جملوں میں یہ بات سامنے رکھ دی ہے انسان ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے اغمبر اس کو جو سب سے بڑی خبر دینے کے لیے آتے ہیں وہ یہی ہے کہ تم نہ آپ سے آپ وجود میں آگئے ہو نہ اس دنیا کے خالق تم ہو یہ در حقیقت ایک علیم و حکیم ہستی کی بنائی ہوئی دنیا ہے وہی اس کا تنہا خالق اور تنہا مالک ہے لہٰذا اس کے بندے بن کر رہو بندگی کا مطلب یہ ہے یعنی تم مخلوق ہو تو اس کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو اس کی معرفت حاصل کرو اور اس کے بندے بن کر رہو میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور ظاہر ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کر لی جائے آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی سمجھ لے اور پھر اس میں کچھ دوسروں کو بھی شریک کر لے اس لیے شرک کی تردید کرتے ہیں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اب میں نے جو ابھی عرص کیا کہ انسان اپنے مخلوق ہونے کا وجودی شعور رکھتا ہے اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے میں جس طرح شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو پہچانتا ہوں اسی طرح اس حقیقت کو بھی اپنے وجود میں پیوس دیکھتا ہوں کہ میں ایک مخلوق ہوں مجھے کسی نے بنایا ہے آپ سے آپ بن گیا ہوں یا کسی نے بنایا ہے لیکن بہرحال میں بنا ہوا ہوں اس کو بیان کیا ہے ہوا انشاکم من لرد اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا وستامرکم فیہا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے یعنی زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور پھر یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح تم آتے ہو اور کچھ گھاس پھونس کھا لیتے ہو یا کچھ شکار کر لیتے ہو اور جیسی دنیا تھی اسی طرح وہاں سے چلے جاتے ہو تم استعمار کرتے ہو یعنی اس دنیا کو تعمیر کرتے ہو تمہارے اندر بہت بڑی صلاحیت رکھی گئی ہے چنانچہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وستامرکم فیہا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے یہ کتنی بڑی حقیقت ہے دنیا کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے انسان نے زمین میں جو کچھ تھا اس کو دریافت کیا ہے اس کے خزانوں تک پہنچا ہے اوپر بھی طاقت کرنا چاہتا ہے اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو اس زمین کو اپنے خوابوں کی دنیا بنا لے چنانچہ یہاں جو تہذیبیں وجود میں آئی ہیں شہر بنے ہیں جس طرح کی جادات ہم نے خود اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگرچہ یہ انسان ایک فانی انسان ہے اس کو کچھ وقت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے لیکن یہ موت جو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کے ولولے کو کم نہیں کرتی اور یہ پوری قوت کے ساتھ اس دنیا کی تعمیر میں لگا رہتا ہے ظاہر ہے کہ بنانے والے نے موت جیسی حقیقت کو اس کے باوجود کے اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس کے لیے بیمانی بنا دیا ہے اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو زندگی اور زندگی کے احوال میں غلطان کر لیتا ہے اور اس طرح سے بڑے غر معمولی کارنامے دکھاتا ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ استعمار سے ادا کیا ہے اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے فَاسْتَغْفِرُوا سُمَّتُوبُوا عَلَيْهِ اِنَّ رَبِّ قَرِيبُمْ مُجیدُوا عَلَيْهِ لیتا ہے کہ تم نے بھی بڑے اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب تم ایک پروردگار کے بندے ہو تمہارا ایک خالق ہے تو پھر تم اپنے خالق کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں بسر کر سکتے اور خالق کی مرضی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو چاہو اس کو حاصل کرو اس دنیا کو بناو اس میں تہذیبوں کی بنیاد رکھو اجازات کرو لیکن اپنے اخلاق کی وجود کو پاکیزہ رکھو یہ پاکیزگی تم سے مطلوب ہے تمہارے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے تمہارے خورنوش کو پاکیزہ رہنا چاہیے اور تمہارے اخلاق کو پاکیزہ رہنا چاہیے اپنے اخلاق کو پاکیزگی کا نمونہ بناو گناہ اور جرم یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی شعور دیا ہے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں کے اور جرائم کے سپورت کر سکتی ہے اس لیے پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ سے معافی چاہو اب تک جو کچھ کر چکے ہو اور جس طرح سے تمرد اور سرکشی اختیار کیے ہوئے ہو اس پر استغفار کرو معافی چاہو تم مطوبو الہے پھر اس کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف رجوع کرو انہ ربی قریب و مجیب میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی یہ جو اس سور کے ساتھ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نشو نماز دے اور دنیا کو آباد کرے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن دنیا میں جو کچھ اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو بڑی حد تک انسان کی عقل ہی کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ معیشت میں معاشرت میں سماجی احوال میں تبدیلیاں لاتا ہے اچھائیاں پیدا کرتا ہے یہ جتنی چیزیں بھی وہ اپنی ذاتی زندگی میں حدف بنا کے حاصل کرتا ہے یا اجتماعی زندگی میں اس میں بھی انسان دعا کرتا ہے لیکن اصلاً یہ انسان کی جد و جہد اس کی عقل اور اس کے آگے کے کیا مقاصد ہیں جن کے تحت وہ دنیا کی تہذیب کرتا ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اگر کوئی آدمی اپنی معاش میں بہتری چاہتا ہے اپنی معیشت میں بہتری چاہتا ہے اپنے سیاسی حوال میں بہتری چاہتا ہے اس کے لئے اصلاً اس کو اپنی عقل ہی کی رہنمائی میں جد و جہد کرنی ہے اصلاً اس میں بھی ایک بندہ عاجز اپنے رب سے دعا کرتا ہے لیکن اس دائرے میں جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو وہ قبول بھی فرما لیتے ہیں عمومی طور پر اس میں اللہ کا قانون ہی جاری رہتا ہے میدانِ عرفات میں بھی اگر پانچ سو سال تک دعا کرتے رہیے کہ مسلمانوں کی حالت تبیل ہو جائے تو نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لئے اللہ کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت ہی نتائج لکلتے ہیں لیکن معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے لئے ہدایت کی دعا کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مقبول نہ ہو تو یہاں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار جس وقت یہ دعوت دیتا ہے کہ میری طرف لوٹاؤ معافی مانگو اور میری طرف رجوع کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہو گے حق کو تلاش کرنا چاہو گے اس کے سچے طالب بنو گے تو بس یہ زمانت ہے کہ اس میں دعا قبول ہوگی یعنی اس میں خدا کو دیکھنا ہو تو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو اس کو بیان کیا ہے حضرت سالے نے کہ جس وقت یہ دعوت لی جاتی ہے استغفار کی دعوت توبہ کی دعوت تو میرا رب قریب بھی ہوتا ہے اور وہ دعا لازمان قبول بھی کرتا ہے یہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے اگر بندہ حقیقی معنی میں دعا کرے چنانچہ جن لوگوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ سچائی کی تلاش چاہتے ہیں اور ہر طرح کے تاثبات چھوڑ کر جد جہد بھی کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو صحیح نتائج تک لے جاتا ہے تو فرمایا کہ اب جب انہوں نے یہ ان کو تلقین کی اور یہ کہا کہ توبہ کرو استغفار کرو تو انہوں نے جواب دیا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھے اللہ تعالی جن ہستیوں کو پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں انسانی تاریخ میں ان کی مثال آسانی سے نہیں ملتی انسانوں کو جو صلاحیتیں دی جاتی ہیں انسانوں کے اندر جو خیر کا دائیہ پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے جو صالح فطرت انسان کو دی ہے اس کے نمونے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں لیکن پیغمبر تو گویا نخل فطرت کا بہترین سمر ہوتا ہے اس وجہ سے قوم کو خاندان کو برادری کو شہر کے لوگوں کو بھی جو انہیں پہلے دیکھتے رہے تھے بڑی امیدیں تھیں کہ بہت باصلاحیت ہے اور ان کی پیشانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ میتاف ستارہ بلندی اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں کہ یہ ہماری قوم کے سرتاج بنیں گے اور قوم کی خدمت کریں گے اور قوم کی روایات کو زندہ رکھیں گے جو اس طرح کے قبیلوں میں قبیلے کا اگر کوئی غیر معمولی نوجوان ہے تو اس سے امیدیں کی جا سکتی ہیں ان کا قوم نے حوالہ دیا کہ اے سالے اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھی اور اس میں سب سے بڑی امید کیا ہوتی ہے خاندان برادری اور قوم کی روایات کا علم بردار ہو کر کھڑا ہو جانا انہوں نے کہا کہ تم نے تو لٹیاڈ ہو دی ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے تم اٹھے ہو اور اٹھ کر یہ کہتے ہو کہ اب ہم ان معبودوں کو پوجا کرنا چھوڑ دیں ان کی پرستش کرنا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں کیا اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں عربیت کا ایک پہلو ہے جس کو میں نے حاشیہ میں بیان کر دیا ہے طالب علموں کو اس پر توجہ رکھنی چاہیے اصل الفاظ ہے ان میں ان محضوف ہو گیا ہے یعنی ان تنہانا ان ان نابد تو عربی زبان میں کبھی کبھی ان سے پہلے اس طرح بعض حروف حصف ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّم مِمَّةَ دُونَا اے مریب ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں جس نے خلجان میں ڈال دیا ہے یعنی اگر کوئی شخص ایسی دعوت لے کر اٹھے جو روایت کی علمبردار ہو روایت کی پاسداری کرتی ہو جو روایت اس سے پہلے فکر کی مذہب کی مذہبی تصورات کی بن چکی ہو اسی کو تقویت پہنچائے تو اس طرح کے لوگ تو قبیلے کی آنکھ کا تارہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی اٹھ کر اس سب کو چیلنج کر ڈالے تو کیسا ہی بات صلاحیت کیوں نہ ہو کیسی یہ عالی صفات کیوں نہ رکھتا ہو بارالعسانی کے ساتھ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اس میں جو قیفیت ہوتی ہے اس کو یہاں قرآن مجید نے کمال بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے یعنی ہوتا کیا ہے جب اس کی بات سنی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ آخری درجہ کا استدلال ہے مشکل ہے کہ اس کی نفی کی جا سکے دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں بات اتنی سادہ ہوتی ہے اتنی صاف ہوتی ہے کہ اس کو دل دماغ ہر چیز قبول کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے سامنے روایت کا احرام کھڑا ہوتا ہے اس کو توڑنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھیں گے یہ ہمارے آباؤ اجداد یہ ہمارے بڑے لوگ یہ سب کیا ایسے ہی بات کرتے رہے تو روایت کے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو ادھر آدمی کی اقل اور فطرت تقاضی کر رہی ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک لگتی ہے اور ادھر پر پسمنظر مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ اِنَّنَا فِي شَكِّم مِمَّ تَدُونَا اِلَيْهِ مُرِيبِ یعنی یہ جو تواری دعوت ہے جانتے ہو کہ اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس نے ہمیں ایسے شک میں ڈال دیا ہے کہ جو خلجان پیدا کر دینے والا ہے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں یہ صورتحال تم نے پیدا کر دی ہے یعنی اگر تو ادھر بلاتے تو اس کے لیے تو پیچھے ایک پوری تاریخ کھڑی تھی تو ہم تو تمہاری بلائیں لیتے کہ ہماری قوم میں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے قبیلے میں ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ اس نے ہماری روایت کو زندہ کر دیا ہے اور اس کو تقویت دی ہے اور اب تم نے یہ نئی دنیا پیدا کرنا شروع کر دی ہے تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ معقول باتیں کرتے ہو لیکن یہ کہ یہ اس احرام کے مقابلے میں کیا سنگریزے لے کے آگئے ہیں اس سے ایک خلجان پیدا ہوتا ہے جس کو آپ اب کنفیوجن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس کنفیوجن کو قرآن مجید نے یہاں مریب کے لفظ سے ادا کیا ہے یعنی کسی جگہ کا رہنے نہیں دیا تم نے ہمیں نہ پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری بات مان سکتے ہیں یہ صورتحال پیدا کر دی اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک اپنی خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں یہ جو انہوں نے جواب دیا ہے اس میں کچھ مقدمات ہیں جو قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق بیان نہیں کیے کاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود ان کو متعین کر لے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں فلواقے خلجان محسوس ہو رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم مجھے میرا ماضی یاد دلا کے اور میرے بارے میں اپنی امیدوں کا حوالہ دے کے مجھے اس بات کو ماننے یا اس کا علمبردار بننے پر آمادہ کر لوگے جو تم چاہتے تھے یا چاہتے ہو تو یہ خود سوچو کہ مجھے کیا کہہ رہے ہو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے فکر اور اپنے تدبر سے کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں مجھے پروردگار نے اپنی رحمت سے نوازا تھا میں ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس کے بعد مجھ پر وہی آگئی ہے اس وجہ سے میرے لیے تو اب یہ ہجاب اٹھ گیا حقیقت پر کھڑے ہو کر میں تم کو دعوت دے رہا ہوں تو جس شخص پر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جس شخص پر اس درجے میں حق واضح ہو جائے اور پھر اس کو وہ کسی مسلحت کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دے اور چھوڑ کر جو کچھ اس کا رب اس سے چاہتا ہے اس کے بجائے قوم کی امیدیں پوری کرنے میں لگ جائے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر مجھے بچائے گا کون اس سے یہ جواب انہوں نے دیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر اور ایک خدا کی پرستج جس سے ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کی پدا کی ہے یہی اصل میں شرک کے ابتال کی دعوت ہے جس کا حوالہ دی ہے انہوں نے تو میں نے لکھا یہی الفاظ پیچھے نو علیہ السلام کی سرگوست میں بھی آئے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ دہرہ دیئے ہیں قرآن نے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ معمولی فرق کے ساتھ دعوت کا اشتراک قرآن واضح کرے گا کہ ہر پیغمبر نے آ کر ایک ہی دعوت پیش کی ہے اس لیے کوئی پیغمبر کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا وہ سب ایک ہی دین کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں یہی الفاظ پیچھے نو علیہ السلام کی سرگوست میں بھی آئے ہیں وہاں ہم نے ان کی وضاحت کر دی ہے تو اس کو آپ پیچھے دیکھیں گے جب تو وہاں بتا دیا ہے کہ اس میں اس سے کیا مراد ہے کہ میں ایک روشن دلیل پر ہوں یہ وہ فطرت کی دلیل ہے فطرت کی روشنی ہے جو لے کر ہر انسان پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی برہان ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھتی ہے پھر یہی روشن دلیل ہے کہ جس کے بعد اگر وہی آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بیج تھا جس کے اندر سے اب یہ درخت نکلایا ہے یہ برگ و بار آ گئے ہیں یعنی اتنا زیادہ اتصال اور اتحاد اور اس قدر کنسسٹنٹ ہے یہ سب کچھ کہ فطرت کیا چاہتی ہے اور پیغمبر کیا آ کے دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے اس کو برابر رکھ کے بتایا ہے کہ وہ دلیل میرے پاس تھی وہ روشنی میرے پاس تھی یہ پھر میرے اوپر خدا کی رحمت ہوئی اور اس نے مجھے وہی سے نوازا ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ نورناللہ نور ہو گیا ہے روشنی پر روشنی آ گئی ہے اب میں کس طرح اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْسِيرُ سو جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تو تم میری بربادی میں اضافہ کرو گے یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں اور تمہاری تمناوں اور امیدوں کو پورا کرنے میں لگ جاؤں تو اس کا نتیجہ میری بربادی کی صورت میں نکلے گا اس سے انہوں نے اس اصول کو واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص پر اس درجے میں خجت تمام نہیں ہوئی اس کے لیے تو کوئی عذر ہو سکتا ہے یعنی خدا نے فطرت کی روشنی دی لیکن ماحول نے اس طرف توجہ نہیں کرنے دی یا کم تر توجہ ہوئی لیکن جب اس درجے میں حق واضح ہو جائے تو پھر تو اگر آدمی انکار کرتا ہے یا گریز کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بربادی کو آواز دیتا ہے تو یہاں پر جو توقعات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے اشارہ ہے ان توقعات کی طرف جو ان کی قوم کے لوگ ان سے رکھتے تھے کہ ان سے باپ دادا کا نام روشن ہوگا اور ان کے آبائی دین اور قومی روایات کی عزت بڑے گی یہی ہوتا ہے جتنے بھی غیر معمولی لوگ ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم اپنی روایات پہلے سے جو فرقے ہیں پہلے سے جو گروہ بنے ہوئے ہیں پہلے سے جو مسالک ہیں وہ ان کے اندر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت اور ان کو دنیا سے منوانے کیلئے توجود کریں گے یہ ہر قوم کی اور ہر علاقے میں جو لوگ وہ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہوں ان کی امیدیں ہوتی ہیں اپنے نوجوانوں سے اور جب اس طرح کا کوئی غیر معمولی آدمی پیدا ہو جائے تو سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں لیکن انہیں بتا دیا کہ میں یہ تمہاری امیدیں پوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے اوپر اس درجے میں یہ سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ اب اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو پھر میں بربادی کو آواز دوں گا اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا یعنی یہ ساری بات اس طرح سے ہوئی ظاہر ہے کہ یہ برسوں ہوتی ہے تو قرآن مجید اپنے طریقے کے مطابق اس کے اہم نکات کو چند جملوں میں سمیٹ دیتا ہے کہ یہ ہوا اور جب یہ سب ہو گیا تو آخری وقت آ گیا جیسے کہ ہر رسول کی دعوت میں آتا ہے یعنی انذار بھی ہو گیا انذار عام بھی ہو گیا اب ہجرت و برات کا وقت ہے آخری وقت ہے تو آخری وقت میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں سورہ توبہ میں کہ پھر محلت پر محلت دینے کے بعد الٹیمیٹم دے لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر صادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں صادر ہوتا ہے اس میں الٹیمیٹم کے کئی طریقے اختیار کیا جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پچاس دن کی محلت دی گئی یہ کہا گیا کہ حج اکبر کے دن جیسے کہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے حج اکبر کے دن اعلان کیا جائے گا دس ذو الحج ہوگی اس دن اور اس کے بعد محرم کا مہینہ اور بیس دن ذو الحج کے یہ گزریں گے جیسے ہی یہ پچاس دن گزر جائیں اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا تو پچاس دن کی محلت دی گئی اسی طریقے سے آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ انہیں اسی طرح سے کچھ محلت دی گئی ہے تو محلت میں بعض وقت مراحل ہوتے ہیں مثلا قریش کو پہلے کچھ محلت دی گئی اس میں چار مہینے کا آلٹی میٹم دے کے یہ کہا گیا کہ زمین پر چل پھر لو اب دارو گیر شروع ہوگی تمہارے لیے آخری موقع ہے یہ اور پھر جب اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے کوئی اچھا جواب نہیں آیا تو پھر کہا گیا کہ اب سارے عرب کے لیے اعلان کر کے پچاس دن کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ دیکھئے کیا طریقہ اختیار کیا ظاہر ہے کہ یہ جانور پالنے والے لوگ ہیں جیسے کہ اس زمانے میں ہوتے تھے ان کے ہاں گھاٹ بنے ہوتے ہیں جن پر جانور آکے پانی پیتے ہیں تو حضرت سالے نے ایک اونٹنی کو نامزد کر دیا یعنی ظاہر ہے کہ وہ ان کی اونٹنی نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے یعنی اللہ کی طرف سے نامزد کر دی گئی ہے اور اب ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے سب جانور پانی پیے گی یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی ادیاء ہے یہ بات کہ پورے قبیلے کے مقابلے میں اب یہ تنہا ایک اونٹنی ہے جو تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرے گی تو یہ نشانی کے طور پر انہوں نے مقرر کر دی کہ جس دن اس کو نقصان پہنچاؤ گے محلت کا پہلا عرصہ ختم جائے گا میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا یہ انہوں نے بیان کیا میں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے یہ آیات ابھی زیر بحث ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدث آنس ابن مالک انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ العبد اذا وزیع فی قبر و تولا عنہو اصحابو و انہو لیسو قرع لیالہم عطاہو ملکان فیقیدانے فیقولانے لہو ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد فعمل مومن فیقول اشہدو انہو عبداللہ ورسولو فیقالو لہو انظر الہ مکعد کا من النار قد عبدلک اللہ بہی مکدم من الجنہ فیراہما جمیع قال قطادا و ذکر لنا انہو يفسو لہو فی قبر سم رجا الہ حدیث انس قال وعمل منافق والقافر فیقالو لہو ما کنت تقول فی حاضر رجل فیقول لا دری کنتو اقول ما یقول الناس فیقالو لہو لا دریتا ولا تلیتا و یزرو بمطارق من حدید زربا بین او دنائے و یسیح سہتن یسماؤہ من جلیہ غیر السکلین یہ روایت اصلا بخاری سے لی گئی ہے اس کا رقم ہے 1374 اصلا کا مطلب یہ ہے کہ اصل مطن وہاں سے لیا گیا ہے چند چیزوں کا اضافہ دوسری جگہوں سے کیا گیا ہے اس کے حوالے دے جئے گئے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب اس کی قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے رخشت ہوتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے آ کر اس کو بٹھاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک نظر ذرا دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف ڈالو اللہ نے اس کے بجائے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے چنانچہ وہ دونوں کو اکٹھے دیکھ لیتا ہے کتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے پھر روایت کو وہیں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مرنے والا منافق یا منکر ہو تو اس سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے اس طرح ضرب لگائی جاتی ہے کہ جن و انس کے سوا اس کی چیخیں قریب کی ہر مخلوق سنتی ہے یہ پورا باب عذابِ قبر کی روایتوں کا باب ہے اور میں اصول میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ آپ دیکھتے جائیں گے آگے کی روایتیں بھی کہ یہ اصلاً وہ لوگ زیر بحث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخاتبین ہیں جس وقت یہودیہ نے آ کر عذابِ قبر کا ذکر کیا جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے نفی کی بعد میں آ کے بتایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اس کی کچھ تفصیلات بتا دی گئی ہیں قرآنِ مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ میں حرص کر چکا ہوں کہ اس میں بھی دو انتہائیں زیر بحث ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کے پیغمبروں نے حجت تمام کی اور پھر انہوں نے سرکشی کی بنیاد پر انکار کر دیا اس میں فیرون کی مثال دی ہے قرآن میں اسی طرح کا معاملہ اللہ کے پیغمبروں کی موجودگی میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا یہاں تک کہ اپنی جانے دے دی جیسے بدر میں جیسے عہد میں ہوا تو دوسری انتہائی میں ان کو لے لیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے برائراث مخاطب ہوتے ہیں اور جن پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اسی دنیا سے معاملہ شروع ہوجاتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو نجات دیتے سرفرازی عطا فرماتے ہیں اور نہ ماننے والوں پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے جس کی ہم تفصیلات ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں اسی طرح جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی اصل شخصیتیں جہاں رکھی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین میں رکھی جاتی ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یعنی دنیا میں تو عذاب آ گیا منکرین پر اس میں خاص طور پر جو لوگ زیر بحث ہیں وہ منافق ہیں وہ کیوں زیر بحث ہیں اس لیے کہ وہ بظاہر تو ایمان لا چکے تھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت یعنی منافقوں کی حیثیت وہی ہے جو میرے منکروں کی حیثیت ہے کوئی فرق نہیں ہوگا تمہارے اور منکروں کے انجام میں تو یہاں پر وہی زیر بحث ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک یہ بات کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہے اس وقت دنیا میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ان کی باتیں سن رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ظاہرہ آپ کے صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو ان کو بھی سب سے پہلے جس وقت یہ اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت فرشتے میرے ہی بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے اس لیے کہ جب اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہو تو پھر پہلا اور آخری سوال پیغمبری اس کے بعد تو کوئی اور چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک فیصلہ کن ہستی ہوتی ہے اس وقت زمین پر تو فرمایا کہ ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا اور میرا اقرار کرنے والوں کے لیے اور مجھے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور فرشتے ان کو مبارک دیں گے لیکن یہ منافق منافقوں ہی کا ذکر کیا ہے ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ بات بنانے کی کوشش کریں گے اسی طرح جیسے دنیا میں بات بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ کچھ نہیں بس ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے جو میرے گرد و پیش میں لوگ بات کیا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا تو فرمایا کہ ان کا قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ یہ جو منافقین ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے منافقت میں مبتلا ہوئے یعنی جو آخری درجہ ہے جہنم کا ان کے لیے وہ سزا ہے یعنی منکروں کے لیے بھی کوئی ریائت ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ قرآن نے بھی نفی کر دی ہے یہاں پر بھی یہ بتایا ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ ان کا استقبال تو ایسے ہی ہوتا ہے اس کی اگر چاہیں آپ تو قرآن مجید میں بھی بہت سی مثالیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب ان منکروں کو فرشتے موت دیتے ہیں تو ان کو مارتے ہوئے موت دیتے ہیں اسی مارنے کی ایک تصویر یہاں بھی ہمارے سامنے ان میں کوئی چیز قرآن سے زائد نہیں ہے بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوتا ہے وہ جن کے اندر پیغمبر کی بیست ہوتی ہے جن پر آخری درجہ میں اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں تو اس بشارت کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے اور اگر اس کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس انجام کو پہنچتے ہیں یہ بتانا مقصود ہے یہی آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہی دونوں انتہائیں ہیں جو آخر تک زیر بحث رہیں گی آگے بہت سی دوسری تفصیلات بھی آئیں گی اور وہ تفصیلات بڑی حد تک اس تصویر کو مکمل کر دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ دونوں انتہائیں ہی زیر بحث ہیں باقی جہاں تک تعلق ہے ہما شما کا میں بار بار ارز کر رہا ہوں اس کو قرآن نے بہت خوبصورت الفاظ دیا ہے کہ خلطو عملاً صالحاً وآخرہ سیعہ یعنی ان کے ہاں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے علم میں بھی نیکی اور برائی ہوتی ہے جو عقائد کی نیکی اور برائی بن جاتی ہے اور عمل میں بھی تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سلا دیے جاتے ہیں قیامت میں اٹھیں گے عساب کتاب ہوگا پھر اس کے لحاظ سے معاملات ہوگا وآخرہ دعوانا الحمدلہ دس منٹ کا بقبہ ہے اس کے خطصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالوجاب کی بھرائی راست نشست کو لے کر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے اتنی افسوسناک اور اتنی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں پدام اندازہ نہیں تھا لیکن جو سیلاب کی تباہکاریاں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں علاقتیں ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں اور جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس میں تو ایسی صورتحال ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں انتظامیاں بلکل مفلوج ہیں کوئی نہ پلین ہے نہ کوئی مشینری ہے نہ کوئی فورس ہے دعوے ایک طرف ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہندوستان بھی فتح کر لیں گے اور اغانستان میں بھی ہماری حکومت اور ایٹم بم بھی ہم نے بنا لیا لیکن اتنی پست اور اتنی دگر کوئی صورتحال ہے کہ لوگ فسے ہوئے ہیں گھنٹوں گھنٹوں پانی میں اور بچے اور بوڑی عورتیں اور بوڑے لوگ وہ تیر رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے کیا پیغام دیں گے اس قوم کو اس دکھ اور درتی حالت میں کیا کرنا چاہیے یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے آپ نے اسی تک توجہ دلائی یہ حقیقت ہے کہ جب سے خبریں آنا شروع ہوئی ہیں ایک کے بعد دوسری آدمی کا دل بیٹھ جاتا ہے میں تو چونکہ خود اپنی زندگی کے پدائی مرحلے میں اس صورتحال سے گزر چکا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آدمی کو اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے بے گھر ہوتا ہے یہ کیسا علمیہ ہے ستاون کے سہلاب میں میرے والدین نے بھی اپنا گھاؤں اسی حالت میں چھوڑا تھا اس کے لئے اس مصیبت کا اندازہ ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے وہ ساری دنیا کا نظم چلا رہا ہے ہم غریبوں پر بھی رحم فرمائیں کرم فرمائیں اس کی انعائت ہو اور وہ یہ بلا ٹال دے ورنہ جس طرح کا سہلاب ہے جس طرح پاکستان کا ایک بڑا علاقہ زیرہاب آگیا ہے اس سے پہلے بھی یہ افتاد آتی رہی ہے لیکن میرا خیال ہے ارسے کے بعد پھر ایک بڑا سہلاب آیا ہے اور ہر جگہ اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں اس سے جو کچھ ہوا ہے یہ اصل میں ہماری برہنگی ہے عام حالات میں تو پردہ پڑا رہتا ہے ہم نے اپنے شہروں کو اپنے گاؤں کو اپنے دہات کو کتنا کچھ بہتر کیا ہے اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگوں تک پہنچنے کے کیا سباب فرام کیے ہیں اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت حد سے بڑھ جائے معاملہ تو پھر بہالی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ اس موقع کے اوپر پردہ اٹھ جاتا ہے اور بے احجاب ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے ہاں جو اس کے لیے محق میں بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے موقعوں پر نظر نہیں آتے حکومتوں کو بھی رد عمل ظاہر کرنے میں بالعموم وقت لگ جاتا ہے اب تو کسی حد تک کچھ کام شروع ہو گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے اس کے لیے بظاہر نہ وسائل ہیں نہ اسباب ہیں نہ اس سے پہلے کوئی لوگوں نے اس کو اہمیت دے کر اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے یہ اگر آپ غور کریں تو ہر موقع پر ایسا ہی ہے جتنے سیلاب میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اسی طرح ہم نے آزاد کشمیر کا زلدلہ بھی دیکھا ہر موقع کے اوپر یہی حقیقت پاضے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہیں کہ اگر ایک حد سے بڑھ کر کوئی اس طرح کی افتاد آ جائے تو اپنے لوگوں کو بچا سکیں یا ان کی بہالی بندوبست کر سکیں اس پر صرف اللہ تعالیٰ اسے دعا کی جا سکتی ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ ہماری حکومتیں ہیں ان کا نظم ان کی تیاریاں جو کچھ ہیں وہ تو ہیں وہ آگے بڑھیں اور جس حد تک بھی اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں باقی جہاں تک ہمارے سیاسی نظم کا تعلق ہے وہ تو پچھلے ستر پچھتر سال میں اپنی سمت پی تیہ نہیں کر سکا اور جب کسی جگہ سیاسی استحقام نہ ہو پلٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو اس میں یہی کچھ ہوتا ہے یعنی آپ بالکل بیمانی باتوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھئے کیا منظر اللہ تعالی نے دکھایا ہے کہ ایک طرف اتنا غیر معمولی معاملہ ہو رہا ہے لوگوں پر یہ افتاد آگئی ہے لوگ کھڑے کھڑے دریاؤں کی نظر ہو رہے ہیں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم توفان نوح کا ذکر پڑ رہے ہیں اس صورتحال ہے اور ہمارے ہاں معمولی معمولی باتوں کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بلکل وہی منظر پیش کر رہی ہیں کہ لڑتے لڑتے ہوئی گم ایک کی چونج اور ایک کی دم تو چونج اور دم ہے جس کی تلاش میں یہ سارا مارکہ برپا ہے بڑی افسوس لاکھ بات ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی خود دستگیری فرمائے ان پر خود کرم فرمائے اور ہم بھی جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے اپنے دوست آباب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے لئے ہو سکتا ہے بھی ہوتا ہے گرچہ ملک سے دور ہیں کہ ہم نے پچھلے اتنے لمبے عرصے میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں پریڈز ہوتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا فخر ہے ہم نے ملک کی سردوں کا دفاع کیا نظریاتی بھی اور جو ہماری حصی سردے بھی ہیں اتنا کچھ ہم خرچ کرتے ہیں ملک کے دفاع پر لیکن جس وقت ہمارے ہاں کوئی آزمائش کوئی آفت داخلی طور پہ آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اوور آل حکومت کی مشینری ہے وہ اتنی ناکس ہے کہ اس پہ ہم نے کبھی انویسٹی نہیں کیا ہماری ساری کی ساری انویسٹمنٹ دفاع پر تو ہوتی ہے لیکن اپنے ملک کے اوپر اپنے ملک کے داخل عام عوام کے لیے ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں آپ دیکھیں سندھ میں جائیے پانی نہیں ہے جہاں سے وہ عام جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں وہی سے انسان بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں چند شہر تو ہمارے ہیں کاسمیٹک اچھے لگتے ہیں لیکن بجلی کا معاملہ دیکھیں پانی کا دیکھیں نکاسی کا دیکھیں سہت کا دیکھیں سپتالوں کے اندر جو سرکاری سپتالوں میں صورتحال ہوتی ہے تو خرابی کہاں ہے یعنی ایک عام آدمی تو پھر کہتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے حکومت قبول کی اگر یہ بنیادی کام حکومت نہیں کر سکتی تو پھر کیا فائدہ ہے اس نظام کا اس کا تعلق ترجیحات سے ہے یعنی آپ جب حکومت کا نظم قائم کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کوئی خدای حکم نہیں ہے یہ انسانوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے یعنی ہم انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ و اختیار لے کر آئے ہیں اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو ایک حکومت کا نظم بنانا پڑتا ہے پھر انسانوں کو بہت سے معاملات ایسے انجام دینے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر یہ انجام دیے جا سکتے ہیں تو یہ نظم ناغذیر ہو جاتا ہے اصلاً اس کا حدف دو ہی چیزیں ہونی چاہیے ایک یہ کہ لوگوں کو حقیقی امن ملے ان کو غلطکار لوگوں کے ظلم اور عدوان سے نجات دلائی جائے ان کے لئے حفاظت کا بندبست ہو وہ آرام کی نیند سو سکیں اپنی گلیوں بازاروں میں جا سکیں عورتیں ہوں مرد ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ ایک عورت یہاں سے چلے گی اور یمن کے شہر سنا تک جائے گی اور سونا اچھالتی ہو جائے گی اور کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا یہ امن کی تعبیر ہے یہ ایک طرف یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ہو اور دوسری طرف لوگوں کی ویل فیر اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے ہاں آبادی ہے ایک چھوٹے سے ملک میں بائیس تائیس کروڑ بلکہ اب اس سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے اتنی بڑی آبادی کو کس طریقے سے ایک ضابطے میں لانا ہے کس طرح سے موت اور پیدائش کو متوازن رکھنا ہے لوگوں کو کس طریقے سے صحیح تعلیم دینی ہے ان کے معاملات کا جائزہ لے کہ ان کو ایک ترقی آفتہ ملک کے میار تک لے جانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے یہ ہماری اصل ترجیح نہیں ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم تو پچھلے پینتیس چالیس سال میں بدمنی کے حق میں بھی یہ جواز پیدا کرتے رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اتنا کچھ نقصان تو ہوا ہی کرتا ہے امن لوگوں کی سلامتی ان کے جان مال آبرو کی حفاظت اور ان کی بہبود ان کی رفائیت کو سامنے رکھ کر ہمارا پورا نظم اجتماعی کام کرے یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے ہم نے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا نکتہ نظر اختیار کر لیا اس کے لیے بھی کچھ دلائل ہے لوگوں کے پاس لیکن بہرحال وہ اختیار کر لینے کی قیمت ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے اور وہ قیمت یہی ہے کہ آپ کے ہاں غیر متوازن طریقے سے چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں ایک ایسا ملک کہ جو اپنے وسائل میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں سے مالا مال ہے اس میں لوگ بھی کچھ ایسے کم صلاحیت رکھنے والے پیدا نہیں ہوتے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری قوم میں بالکوہ بڑی غیر معمولی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن انہیں ایک خاص ذابطے میں لانا ان کی تربیت کا احتمام کرنا ان کے نشو ارتقاء کے قائدے بنانا ان کو کسی منزل تک پہنچانا اس کے لیے بڑی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا نہ حدف ہے نہ ہماری ترجیحات ہیں ہم تو اصل میں ایک سکرٹی سٹیٹ کے تمام لوازم کو جب پورا کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بچ رہا ہے تو اب لوگوں کے لیے بھی کچھ کر لیں گے میرے نزدیک یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے جب تک ان ترجیحات کو ہم تبدیل نہ کریں اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے ہمارے ہاں اس پر غور نہیں کیا گیا کہ یہ ملک ایک ایسی صورتحال میں وجود میں آیا تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سنتالیس میں وجود میں آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم پنتالیس میں ختم ہوئی ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم بنا دیا گیا تھا جس میں اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑے یہ آپ کے علم میں ہے کہ بنگلہ دیش کو مشق کی پاکستان سے بنگلہ دیش بنانے میں ہندوستان نے کیا کردار ادا کیا اور یہ کوئی پسپردہ نہیں تھا ہندوستان کی فوج وہاں داخل ہو گئی ہماری افواج نے وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار ڈالے وہ ایک دلخراش پرنظر مجھے آپ کو ہر ایک کو دیکھنا پڑا اس سب کے باوصف ہندوستان وہاں نہیں رہ سکا ایک دوسرے ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑا اسے ہمیں بھی اور ان کو بھی وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بیلالاقوامی نظم کے تحت ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں اس کی گنڈائش نہیں تھی کہ دنیا کے نقشے میں کوئی ملک اٹھے اور وہ تبیلی لے آئے جب یہ دو ملک بن گئے تھے تو یہ حقیقت ہے کہ بیلالاقوامی نظم کا جو کچھ بھی تحفظ حاصل ہوا تھا وہ کوئی عبدی تو نہیں ہوتا نہیں کہا جا سکتا کب ختم جائے اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی تھا جو آپ کے سامنے جاپان نے فائدہ اٹھایا یہی طریقہ اختیار کیا کہ اس وقت کانفرنٹیشن میں جانے کی بجائے اور افواج بڑھانے کی بجائے اور اس طرح کے چیزوں کو حدف بنانے کی بجائے کہ دائیں بائیں کہاں فتوات ہو سکتی ہیں ہم اپنا حدف اس کو بنائیں گے کہ ہمیں اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرنا ہے اور اپنی قوم کو ایک ایسا عادر سے دینا ہے جس کے تحت وہ دنیا کی قوموں میں سر اٹھا کے چل سکے ہم نے یہ دیکھا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ دوسری چیز حاصل کرنا بھی ممکن ہو گیا تو صحیح ترتیب یہی ہے کہ آپ کا اصلی حدف امن ہونا چاہیے لوگوں کی سلامتی ہونا چاہیے ان کی بہبود ہونا چاہیے ان کی رفائیت ہونا چاہیے اس کو آپ حاصل کریں اس طرح کی امرجنسی کی صورتحال نہیں تھی کہ جس میں دائیں بائیں سے فاتحین آ رہے ہوتے تھے اور آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یا ان کے سامنے سرنڈر کر دیں اور یا ہتھیار اٹھا کر بیٹھے رہیں یہاں صورتحال یہ تھی کہ بینالاقوامی نظم نے ایک نوعیت کی حفاظت فرام کر دی تھی یہ حفاظت آپ دیکھئے اس وقت اسرائیل کو بھی حاصل یعنی سب کچھ کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکے اسی حفاظت سے فائدہ اٹھا کر یہ اللہ کی ایک نعمت تھی جو سو پچاس سالی کے لیے دنیا میں اب تک حاصل ہوتی رہی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ کب ختم ہو جائے اور کب کوئی نئی صورت بن جائے فائدہ اٹھا کر ہمیں ایک ویل فیر اسٹیٹ کے نسبلین ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو کچھ دینی سوالات بھی اسی سے متعلق ہمارے عام طور پر جب اس طرح کی حفاظت آتی ہیں تو مذہبی مقدمات بھی لوگ پیش کرتے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے یہ بتائیے گا بالعموم ایک تاثر یہ ہے کہ جب اس طرح کی حفاظت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے کا عذاب ہے جو نافذ کر دیا ہے زمین پہ اتار دیا ہے عبرت بنانا چاہتا ہے باقی لوگوں کو اچھا یہ جب نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں جو تھوڑا سے مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سارے گنات وہ کراچی لاہور اسلامباد میں ہو رہے ہوتے ہیں عذاب جو ہے وہ تونسہ شریف اور سکھر اور یہ گڑو بیراج کے آس پاس ہی آتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارا نکاسی کا سسٹم خراب ہے اس کی وجہ سے ہے اس کے پیشے حکمت کیا ہے یہ جو دنیا کا نظم اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ عام حالات میں خودکار اصولوں کے اوپر چلتا ہے یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالی ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار اگر کبھی کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے پرانی قوموں کی داستان قرآن سناتا ہے پہلے پیغمبر بھیج کر قوموں کو متنبع کرتے ہیں میں قرآن مجید میں جب ان قوموں کی داستان پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضی کا ظہور ان کے لئے ہوا لیکن بڑے مراحل سے گزر کر ہوا پیغمبروں نے آ کر ان کو دعوت دی پیغام پہنچایا توبہ کے لئے کہا استقفار کے لئے کہا اس کے بعد بڑے براحل گزرے اور پھر ایک الٹی میٹم دے کے انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالی اپنا فیصلہ سنائے گا تو اللہ تعالی کا عذاب یا اس کی ناراضی کا ادھار اس طرح ایک ذابطے کے تحت ہوتا ہے اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ میرا ذابطہ ہے اور میں اسی ذابطے کے ساتھ ہی عذاب ثواب کا فیصلہ کرتا ہوں دنیا میں اس کو ایک قانون کے طور پر بھی بیان کر دیا ہے کہ مَا كُنَّ مَوَزَّبِينَ حَتَّى نَوَسَ رَسُولَ جب تک ہم رسول بھیج کر کسی قوم پر حجت پوری نہیں کر لیتے ہم قوموں کو عذاب نہیں دیا کرتے تاہم دنیا میں جو اللہ تعالی نے ہمیں صلاحیتیں دیں ہیں قومی حیثیت سے اجتماعی حیثیت سے یا انفرادی زندگی میں ان کے بھی کچھ ذابطے اور قوائد ہیں اور ان کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں اگر میں نے آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا انفرادی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے اجتماعی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کشنتائج نکلیں گے تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حدف دے رکھا ہوا ہے اور یہ حدف اس کی عقل میں موجود ہے وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے اپنے لیے بہتری چاہتا ہے اپنے لیے اچھے حالات چاہتا ہے قومی سطح پر بھی اگر اسی کو نصب لین بنا کر کام کیا جائے تو اللہ مدد کرتا ہے اور جن قوموں نے یہ کیا ہے اللہ نے ان کی مدد کی بھی ہے ہمارے ہاں بھی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی کوتائیوں کی طرف نگاہ کرنی چاہیے اب جب ہماری کوتائیاں ہیں ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی ندیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم زد میں آ جاتے ہیں اور قانون کی جب زد میں آتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کیا اور ہر کام کر لیا ہے تو بڑا امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کوششوں کو وہ بار آور کرتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نویت بالکل وہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا متنبع کر دیا عقل دی سمجھ دی فہم دیا سب پوچھ دیا اگر تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو پھر تمہارا یہی انجام ہے تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو خود اس قانون کا ظہور بھی اللہ کی رضا اور ناراضی سے ہوتا رہتا ہے لیکن اس رضا اور ناراضی کے تعلق گناہوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے ٹھیک ہے مسئلہ نکتہ آپ نے واضح کیا ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو منظر پہلے پہلے سلاب آتے ہوں گے ہم نے کہانیوں میں بھی پڑھا اخبارات میں بھی سنتے تھے لیکن اب بھی ظاہری بات ہے کیمرہ سامنے آگیا ہے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پتھر پہ وہ کھڑی ہوئے ہوتی ہیں ایک سہارہ لے کر اور نظروں کے سامنے پانی کا ریلہ پہلے یہاں تک آتا ہے پھر یہاں تک پھر کرتے کرتے ان کو بھاگ کے لے جاتا ہے اس طرح کے منظر اس پہ بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ مذہب سے عام طور پر بہت زیادہ خائف پی ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ میاں نے بارش برسائی ہے یہ اتنی بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے ان کے ہاں کہ وہ ایک مطلب چلو آپ نے کہیں کچھ کرنا تھا تو کسی اور جگہ پہ کر دیں کوئی نوجوان ہے کچھ یہ ماں ہیں یہ بچے یہ بوڑے اتنی مزربل صورتحال میں یہ خالق اتنا رحمان رحیم ہے تو یہ کیسے منظر دکھا رہا ہے زمین کے اوپر دیکھیں یہ تو جو قانون اس دنیا میں چل رہا ہے پھر اس کو تبیل کرنا پڑے گا پھر آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ ماں اور بچہ یہ موجود ہیں پانی آ رہا ہے ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے اب فرشتیں آئیں اور اس کو بچا لیں ہوتا ہے ایسا لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح ہجاب نہیں اٹھا دیتے کہ ہر جگہ یہ ہو جائے آپ جب مختلف داستانیں جمع کریں گے تو بہت سے لوگ بتائیں گے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ چار پانچ سائل کی عمر میں ہم لوگ جس سہلاب کے اندر سے نکل کے آئے تھے اپنے گاؤں سے وہ اس چھت تک پانی تھا اور ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور میری بہن بھی ساتھ تھی اور میں بھی تھا میری والدہ تھی کوئی مرد نہیں تھا جو ہمیں ساتھ لے کے آئے یہ صورتحل بعض وقت ہو جاتی ہے اس طرح کی اللہ نے بچا لی جائے نگل آئے وہاں سے تو ابھی بھی آپ جب دیکھیں گے تو چونکہ انسان کی نگاہ ان چیزوں پر پڑھتی ہے دسیوں مقامات پر اللہ تعالی حفاظت بھی کرتا ہے لیکن ہر جگہ کرے ایسا کوئی علمیہ پیش ہی نہ آئے پھر تو ہجاب اٹھ جائے گا یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار سامنے موجود ہے تو امتحان ختم ہو جائے گا امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ دنیا سے رخصت ہو پیدا ہوتے ہوئے بھی رخصت ہو جوانی میں بھی رخصت ہو اس میں اگر دو دن کا بھی قانون بنا دیا جائے کہ نہیں ہوگا تو امتحان اٹھ جائے اس لیے دسیوں ہوں گے جن کو اللہ نے بچا لیا ہوگا جن کا ہاتھ اللہ تعالی نے پکڑا ہوگا میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نکلے اپنے گاؤں سے اور رات کے وقت ہم نے اپنے ایک عزیز کے ہاں ناروال شہر میں پناہ لی یہ 1957-567 کا بڑا سہلاب تھا اس میں لاہور میں بھی پانی آ گیا تھا پناہ لی اور جہاں سوئے ہوئے تھے کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز آواز پانی کے آنا شروع مالو ہوا کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے کی بھی چھت تک پہنچ گیا ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جا کے جان بچائی تو بچے بھی تھے اللہ نے ان میں سے بہت سے بچوں کو بچا لیا اللہ نے کرم فرمایا تو بچانے کا عمل بھی ہو رہا ہے جانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو اللہ لطلاق کر دیا جائے کہ کہیں ایسا علمیہ پیش نہیں آئے گا میں نے ارز کیا کہ پھر تو امتحان ختم جائے یہ نقطہ آپ نے واضح کیا خاتمہ کرتے ہیں ہم سب لوگ عام طور پر مدد کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے لیے لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں اس معاملے میں بھی بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں گھپلے سامنے آتے ہیں میرا اپنا ذاتی تاثر ہے میں آپ سے کوئی تزدیق تائید نہیں کروانا چاہتا لیکن دیانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں اختلاف اختلاف سے قطع نظر جماعت اسلامی نے اس طرح کی جو رفائی سرگرمیاں کی ہیں اس میں بڑی شفافیت اور بڑی پاکیزگی ہوتی ہے آپ کا کہت تاثر ہے لوگ اگر مدد کریں میرا بھی یہی تاثر ہے بلکہ میں نے ابھی جو کچھ میں ذاتی طور پر کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بھی یہی کہا کہ انہی کی خدمات اس میں لینی چاہیے اس لیے کہ انہوں نے ایک تاریخ بنائی ہے ترسی سال میں ان سے آپ سیاسی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے جو چاہے اختلاف کریں لیکن خدمت خلق کا ان کا نظام بہت قابل اعتماد ہے اس طرح کی تنظیم میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ حوصلہ دے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں میں تو ہمیشہ ان کے اس کام کو بڑی تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ہماری پوری قوم دیکھتی ہے اس لیے بہت اعتماد بھی کرتی بہت شکریہ ہم نے آج گفتو کی سیلاب کے حوالے سے پاکستان میں جو سکھ صورتحال ہے غامدی صاحب سنکے افکار و نظریات جانے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے نمارا سے mìnhتونگ اپتا گفتا کر کبار شکریہ موسیقی